اسلام علیکم مرافات ٹاکس میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسی رفات اور آج کے اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سیلف اویرنیس کیوں امپورٹنٹ ہے وینڈ کمز اباؤڈ سیلف اویرنیس تو اس حوالے سے ڈیفرنٹ ٹرمز یوز کی جاتی ہیں سمبڈی سیز اٹس سیلف ڈسکوری سمبڈی سیز کہ یہ اپنی تلاش کا سفر ہے کچھ لوگ اس کو معرفت نفس کا نام دیتے ہیں میں اس کو سادہ الفاظت میں کہوں تو یہ آپ کی اپنی ذات کے بارے میں آگاہی کا نام ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی اہم چیز کیوں ہے اس حوالے سے ایک بات میں نے سنی پڑی اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کسی نے کیا ہو بات کہی کہ انسان کی اس دنیا میں دو دفعہ پدائش ہوتی ہے ایک دفعہ پدائش اس وقت ہوتی ہے جب وہ اس دنیا میں ایک بائی لوجیکل پروسس کے ذریعے وجود میں آتا ہے اور دوسری پدائش اس دن ہوتی ہے جس دن اس کو شعوری طور پر اپنی ذات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصد حیات کیا تھا وہ اس دنیا میں کیوں آیا سو یہ جو سیلف آویرنیس ہے یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے میں اپنی ایک علیہ دا ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ اپنی ذات کے بارے میں آگاہی حاصل کیسے کر سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس کی امپورٹنس کے بارے میں بات کروں گا اور میں آپ کے ساتھ پانچ پوائنٹس شیئر کرنے جا رہا ہوں جن پوائنٹس کی مدد سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنی ذات کے بارے میں جاننا کتنا امپورٹنٹ ہے تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اپنی ذات کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کی شخصیت کے اندر بلا کا اعتماد پیدا کرتی ہے آپ نے اکثر ایک بات سنی ہوگی کہ میرے اندر اعتماد نہیں ہے سیلف کانفیڈنس نہیں ہے تو سیلف کانفیڈنس کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کو اپنی سٹرنگز کا اپنی ایبلیٹیز کا اپنی کیپیبیلیٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے چونکہ سیلف کانفیڈنس کا دوسرا نام یہ ہے کہ جب آپ کو اپنی ذات پر یقین ہو جب آپ کو اپنی صلاحیتوں پر اپنی سٹرنگز کا پتہ ہو اب اگر ایک چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں تو اعتماد کیسے پیدا ہوگا سو اگر آپ اپنی ذات کے اندر بلا کا اعتماد چاہتے ہیں کہ آپ جہاں پر کھڑے ہوں تو آپ کی پورے اعتماد شخصیت سے دوسرے لوگ آپ سے انسپائر ہوں تو آپ اپنی ذات کے بارے میں آگاہی حاصل کریں سیکنڈ پوائنٹ ہی کہ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی سی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں جو آگ بگولہ ہو جاتے ہیں جو دوسروں کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں جن کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے جن کا لوکوس اوپ کنٹرول ان کے پاس نہیں بلکہ سوسائٹی کے پاس ہے لوگوں کے پاس ہے زندگی میں آنے والے حالات و واقعات کے پاس ہے جن کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں جو چھوٹی چھوٹی سی بات پر سیٹ فیل کرتے ہیں جو سٹریس میں اس طرح بیہیو کرتے ہیں کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے تمام دروازے ان کے لیے بند ہو چکے ہیں اور وہ ایک بند گلی میں جا چکے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ در حقیقت وہ لوگ جذباتی طور پر بہت کمزور ہوتے ہیں ان کی جو لائف کی جو ایموشنل جو ڈومین ہے وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ جذبات اور احساسات ان کو کنٹرول کر رہی ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کریں جیسا کہ دینگل گولمن اپنی کتاب ایموشنل انٹیلیجنس میں اس چیز کو جذباتی ذہانت کا نام دیتا ہے کہ اگر آپ اپنی ذات کے بارے میں اگاہ ہے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے جذبات کا نہ صرف پتا ہے آپ کو اپنے جذبات حصاصات کی نہ صرف انڈسٹیننگ ہے بلکہ آپ اپنے جذبات اور احساسات کو کنٹرول کرتے ہیں آپ نہ صرف اپنے جذبات حصاصات کو منیج کرنا کنٹرول کرنا جانتے ہیں بلکہ آپ اپنے آس پاس اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے جذبات کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ accordingly ان کے جذبات کو سمجھتے ہوئے معاملہ فہمی سے کام لیتی ہیں تو it means کہ اگر آپ اپنی ذات کے بارے میں اگاہی حاصل کرتی ہیں تو اس سے آپ کو اپنی جذبات اور حصہ ساتھ کو کنٹرول کرنے کا موقع ملتا ہے اور کوئی انسان جتنا جذباتی طور پر طاقتور ہوتا ہے وہ انسان اتنا ہی ترقی کرتا ہے جیسا کہ اس پہ ڈینیل گولمنٹ کی ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ عملی زندگی میں جو آپ کا آئی کیو ہے وہ آپ کی کامیابی میں صرف پندرہ فیصد کردار ادا کرتا ہے جبکہ آپ کا ای کیو آپ کا جذباتی کنٹرول آپ کی جذباتی ذہانت عملی زندگی میں پچاسی فیصد کردار ادا کرتی ہے so اگر سیلف اگاہی اگر آپ اپنی ذات کی اگاہی حاصل کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا and the third point is کہ ہم انسان ہیں ہم سے غلطیاں سرزت ہو جاتی ہیں ہم گناہ میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں تو ہماری ذات کا ایک پہلو ہوتا ہے spiritual پہلو جو روحانی پہلو ہے اب جب روحانی پہلو کی بات آتی ہے تو ہم سے بہت سی ایسی گلتیاں کتاہیاں گناہ سرزت ہو جاتے ہیں جس سے ہماری شخصیت کا جو dark پہلو جڑاوا ہوتا ہے جب آپ اپنی ذات کی اگاہی حاصل کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے اندر کون سی کمیاں ہیں کون سی کتاہیاں آپ کون سے گناہ زیادہ کرتے ہیں کون سے گناہ آپ سے سرزت ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ ساری کی ساری impurities ساری کی ساری گلازتوں کو اپنی شخصیت سے کیسے دور کرنا ہے کیسے آپ کو eliminate کرنا ہے سو اگر آپ اپنے نفس کا تذکیہ چاہتے ہیں اگر آپ ان ساری کی ساری impurities کو گلازتوں کو اپنی شخصیت سے دور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی روح پاک ہو جائے آپ کی روح سکون میں آجائے آپ کی زندگی میں اتمنانے کل برسکون آجے ذہنی سکون نصیب ہو جے تو اس کے لیے بھی آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنی ذات کی آگاہی حاصل کرنی پڑتی ہے فورت پوائنٹ اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یہ اشارت فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا میں نے انسان کو اپنا نائب پیدا کیا میں نے تمام مخلوقات پیدا کی لیکن میں نے انسان کو اشرف بنایا انسان میری تمام تحلیقات کا بہترین شاکار ہے جب رب کی ذات یہ ساری کی ساری باتیں قرآن میں فرماتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ میسیج مل رہا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارا اس زندگی کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے آئیمین کے مقصد حیات کیا ہے ہماری لائف مننگفل لائف ہے یا ہم ایسے ہی اس دنیا میں آگئے ہیں اگر ہم ایسے ہی اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے چونکہ جانور بھی سنیا میں آتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اپنی نسل آگے بڑھاتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن جب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم انسان تمام مخلوقات سے بہتر ہو تو یہ ہماری یہ ہمارا مصدی فریض ہے کہ ہم اپنی ذات کی آگاہی حاصل کریں ہمیں پتا ہو کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے اللہ کی ذات نے اس دنیا میں ہماری کیا اسائیمنٹ لگائی ہے یہ جو اپنی ذات کی آگاہی ہے یہ ہماری religious obligation ہے جیسا کہ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی کہ اگر تم اللہ کو پہشاننا شاہتے ہو تو تم اپنے آپ کو پہشان ہو اور جس نے ہدھ کو پہشان لیا اس نے رب کو پہشان لیا رب کی پہشان کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی پہشان کرنی بڑے گی and the last and the fifth point کے self awareness ہدھ آگاہی کیوں important ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج موسٹری لوگ مروبیت جیسے نفسیاتی مرس میں مبتلا ہے when it comes about problem of a war مروبیت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں ہر دوسرا شخص سے بڑی گاڑی بڑے بنگلے بڑے بینک بیلنس ٹیٹس احدے علم حسن شہرت کو دیکھ کر ذہنی اور قلبی طور پر دوسروں سے مروب ہو جاتا ہے اگر آپ نے اس کی عملی شکلے دیکھنی ہے تو آپ دیکھیں کہ لوگ سوشل میڈیا پر بڑی بڑی گاڑیوں کے ساتھ تصاویر لگاتے ہوئے گاڑی پر چڑھتے ہوئے گاڑی سے اترتے ہوئے ویڈیوز لگائیں گے آپ دیکھیں گے کہ لوگ مہنگے مہنگے ریسٹورنٹس میں ڈائننگ کرتے ہوئے چیک ان کریں گے اور بتائیں گے کہ جی وہ بڑے مہنگے ریسٹورنٹس میں ڈائننگ کر رہے ہیں لوگ کیا کریں گے کہ نامور جو پرسنیلٹیز ہیں جو سلیبرٹیز ہیں ان کے ساتھ تصویر بنوائیں گے اور لکھیں گے کہ جی آپ کا ان کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے دوسروں کو یہ باور کروانے کے لیے کہ جی آپ کے بہت تعلقات ہیں آپ کی بہت بی آر ہے تو یہ ساری کی ساری مروبیت کی ڈیفرنٹ شکلیں ہیں اور جب کسی سوسائیٹی میں مروبیت آ جاتی ہے تو یہی مروبیت آپ کے اندر بے چینی بے سکونی پیدا کرتی ہے جیسا کہ اس میں سارا مارکارکیو ڈیلی کی ایک کتاب ہے انفرنس تو اس میں بھی اس نے بتایا کہ کس طرح سوشل میڈیا پر جب لوگ مروبیت جیسے نفسیاتی مرس میں مبتلا ہو کے اپنی پکچرز لگاتی ہیں تو وہ جو پکچرز ہیں وہ کس طرح عام لوگوں کے اندر ایک بے چینی بے سکونی پیدا کرتی ہیں مثلا اس کی ایک بڑی سادہ سی احسان مثال یہ ہے کہ ابھی بکرہ عید آ رہی ہے اور بکرہ عید پر لوگ اپنے قربانی کے جنوروں کے ساتھ ویڈیوز لگائیں گے تصویریں لگائیں گے اونٹوں کے ساتھ بہل کے ساتھ بکروں کے ساتھ اور ساتھ سوشل میڈیا پر ایک ڈسکرپشن کیپشن لکھیں گے کہ اللہ قربانی قبول فرمائے یا اللہ میری قربانی قبول فرمائے بندہ پوچھے کہ آپ کی قربانی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر تصویریں لگانے سے اور اس قسم کی ڈسکرپشن دینے سے قبول ہونی ہے بھئی آپ کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا اٹس فائن لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بتا سکیں دوسرے لوگوں کو دکھا سکیں کہ آپ بہت ویل آف آئیں آپ اتنی قربانیاں کر رہے ہیں تو یہ ساری کی ساری مروبیت کی شکلیں ہیں لیکن جب آپ آپ کو اپنی ذات کی آگاہی ملتی ہے تو پھر آپ مروبیت کے مرض پر مبتلا نہیں ہوتے پھر آپ کو کوئی انفرنس نہیں کرتا اگر آپ کسی بڑے انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کے آپ اس کے کردار سے متاثر ہوتے ہیں آپ اس سے انسپائر ہوتے ہیں آپ اس کی بڑی گاڑی سے بڑے بنگلے بڑے بینک بیلم سے متاثر نہیں ہوتے آپ اس کی ویلیوز سے متاثر ہوتے ہیں آپ متاثر ہوتے ہیں اس کی کانٹریبیوشن سے کہ اس نے ہیومینیٹی کے لیے کیا کانٹریبیوٹ کیا ہے سو یہ پانچ چیزیں ہیں جی ان پانچ چیزوں کی وجہ سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ سیلف آئی مین سیلف آویرنیس خود آگئی کتنی امپورڈنٹ ہے اللہ باکہ آپ سب کا حامیون آسیر ہو میں آپ سب کے لیے دعا گوں اور اس میں میں ریپیٹ کرتا چلوں وہ ویورز کے جو جنہوں نے مجھے ابھی جوائن کیا ہوگا چونکہ یہ ابھی لائف سٹریم پہ جائے گی کہ سیلف آویرنیس کیوں امپورڈنٹ ہے فرسٹ او فال تو اپنی شخصیت میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے سیکنڈ ون اس کے آپ کو اپنی آپ کو اپنا اموشنل کنٹرول حاصل ہوتا ہے تھرڈ پوائنٹ اس کے یہ ہماری مصبی ذیمہ داری ہے and the fourth point is کہ آپ مروبیت جیسے مرز سے بچے رہتے ہیں and the last point is کہ اس سے آپ کی جو شخصیت کی جو غلازتیں ہیں وہ دور ہوتی ہیں آپ اپنی پرسنیلیٹی کو پیوریفائی کرتے ہیں thank you very much میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو ساپ تک پہنچتے رہیں اللہ حافظ